دوستو آپ نے ایک کہاوت تو سنی ہوگی کہ بورا وقت بتا کر نہیں آتا جس طرح پروبلمز انسانوں کی زنگی میں آتی ہیں اسی طرح اینیملز کی بھی زنگی میں کبھی نہ کبھی ایسی پروبلمز ضروران پڑتی ہیں کہ ان اینیملز کو پروبلمز سے نکلنے کے لیے انسانوں سے ہیلپ لینی پڑتی ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بارہ ایسے اینیملز کے بارے میں بتاؤں گا جن کی مدد انسانوں نے کی اور ان اینیملز کی جان بچا لی ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کے اندر بھی ہیلپ کرنے کا جذبہ زیادہ بڑھ جائے گا تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو میرا نام ہے محمد ادریس اور آپ دیکھ رہے ہیں ادریس ٹی وی یوٹیوب چینل یہ جو کلپ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کلپ میں ایک مچھلی پانی کی تیز لہر کی زد میں آکے کنارے پہ آ جاتی ہے اور کنارے پہ مجود بڑے سے پتھر کے اوپر پھس جاتی ہے تب ہی کچھ لوگ کی نظر اس مچھلی کے اوپر پڑتی ہے اور ریسکیو اپریشن شروع کیا جاتا ہے اس مچھلی کو پتھر کے اوپر سے اٹھا کے سمندر کے کسی دوسرے کنارے پہ چھوڑ دیا جاتا ہے دوستو اگر ان لوگ کی نظر مچھلی پہ نہ پڑتی تو یہ فش مر جاتی یہ ریسکیو اپریشن سچ میں بہت انٹرسٹنگ تھا دوستو اس کلپ میں ایک گھر میں آگ لگ جاتی ہے اور گھر کے اندر ایک بلی کا بچہ پھس جاتا ہے دھوئے کی وجہ سے اس کی حالت بھی بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے تب ہی فائر فائٹر کی نظر اس بچے کے اوپر پڑتی ہے فائر فائٹر اسے فوراں گھر سے باہر نکالتا ہے اور اسے اکسیجن پمپ لگا دیتا ہے اور کچھ دیر کی محنت کے بعد اس بلی کے بچے کو ہوش آ جاتا ہے دوستو اس فائر فائٹر کی محنت کو سلام جس نے اس بلی کے بچے کو ایک انسان کی طرح ٹریٹ کیا اور اس کی جان کو بچا لیا دوستو کچھ روڈز ایسی ہوتی ہیں جو جنگل کے بیچوں بیچ جاتی ہیں اور اس طرح کی روڈز پہ آپ کو بعض دفعہ کچھ جنگلی اینیولز بھی دیکھنے کو مل جائیں گے اس کلپ میں ایک سنیک جو سائز میں کافی لاج تھا ایک ہیرن کو جکڑ لیتا ہے ہیرن کی قسمت اچھی تھی کہ اسی وقت روڈز پہ ایک کار گزرتی ہے کار میں بیٹھے لوگ یہ سب دیکھ کر ہیرن کی مدد کرتے ہیں وہ ایک درخت کی ٹہنی سے سام کو ڈراتے ہیں اور سام ڈر کر ہیرن کو چھوڑ دیتا ہے اور ہیرن کی جان بچ جاتی ہے دوستو جب موت کا وقت نہ آیا ہو تو موت سامنے بھی کھڑی ہو تو کچھ نہیں کر سکتی اس کلپ میں ایک کیمر روڈ کے کنارے پہ اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی اور وہ کیمر بہت پیاسا تھا وہ روڈ کے کنارے پہ یہ سوچ کے بیٹھا تھا کہ شاید کوئی آتا جاتا روڈ سے اس کی مدد کر دے گا اور تب ہی ایک ٹرک والا وہاں سے گزرتا ہے ٹرک ڈرائیور سے کیمر کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی اور وہ کیمر کو ایک بوتل کے ذریعے پانی پلانا شروع کر دیتا ہے اور تب تک پانی پلاتا ہے جب تک کیمر کی حالت ٹھیک نہیں ہو جاتی دوستو اس کلپ میں ایک بلڈ پہاڑوں کے درمیان بہتے ہوئے پانی میں گھیر جاتا ہے تب ہی اوپر کھڑے کچھ لوگ اس بلڈ کو دیکھ لیتے ہیں ان لوگوں میں سے ایک آدمی اتنا بہادر ہوتا ہے کہ وہ ایک رسی کے ذریعے خود نیچے چلا جاتا ہے یہ شخص اپنے جان کی پرواہ کیے بغیر اس بلڈ کی مدد کرتا ہے اور ایک رسی کے سہارے وہ شخص اس بلڈ کو بچا کر واپس لے آتا ہے دوستو آپ نے آج سے پہلے اس طرح کا رس کی اپریشن یقیناً کبھی نہیں دیکھا ہوگا اگر آپ کو یہ رس کی اپریشن پسند آیا ہو تو ایک کمنٹ ضرور کیے گا دوستو اس کلپ میں ایک بلڈی نہر میں گھیر جاتی ہے اور ایک چھوٹے سے پائپ کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے تاکہ نیچے ڈوب نہ جائے تب ہی اوپر سے گزرنے والے لوگوں کی نظر اس بلڈی بے پڑتی ہے ایک آدمی بوکس پہ رسی باند کے بوکس کو نیچے پھینگ دیتا ہے اور وہ کیٹ اس بوکس میں بیٹھ کر اوپر آ جاتی ہے دوستو یہ رس کی اپریشن بہت امیزنگ تھا دوستو اس کلپ میں ایک ڈوب برف کے اندر پھس جاتا ہے یہ ڈوب برف کے اندر اتنی مضبوطی سے پھسا ہوتا ہے کہ اس سے باہر بھی نکلا نہیں جا رہا ہوتا تب ہی رس کیو ٹیم وہاں پہنچتی ہے اور اس ڈوب کو باہر نکال لیتی ہے دوستو اگر یہ رس کیو ٹیم نہ آتی تو یہ ٹھنڈ سے ہی مر جاتا دوستو گاربچ ٹرک کو سیٹی وغیرہ میں کوڑا کٹھا کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور انہیں سیٹی سے باہر لے کے جائے جاتا ہے یہ جو کلپ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کلپ میں ایک گاربچ ٹرک میں دو بلی کے کیوٹ سے بچے پھس جاتے ہیں کوڑے کے اندر دبے بچے اپنی مدد کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں تبھی ٹرک ڈرائیور ان کی آواز سن لیتا ہے وہ فوراں سے کوڑے کو سائٹ پہ کرتا ہے اور ان دونوں بچوں کو بچا لیتا ہے دوستو سنیک کا نام سنتے ہی دماغ میں کسی خطرناک جانور کا خیال آتا ہے لیکن برا وقت ہر کسی پہ آتا ہے چاہے وہ انسان ہو یا جانور یہ جو ویڈیو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں ایک سام کا ہیڈ انلجی ڈرنگ کے ڈبے میں پھس جاتا ہے اور لاکھ کوشش کے بعد بھی اس سے سر باہر نہیں نکالا جا رہا ہوتا تبھی کچھ لوگ اس کی مدد کرنے کا سوچتے ہیں ان میں سے ایک لڑکا ڈرنگ کے ڈبے کے موں کو چاکو سے کھول دیتا ہے اور اس سنیک کا ہیڈ ڈبے سے باہر نکلاتا ہے دوستو انسان اشرف المخلوقات ہے انسان انسانوں کے ساتھ ساتھ جانور کو بھی مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا اور ان کی مدد کر دیتا ہے دوستو اس کلپ میں ایک کیٹ کی گردن میں لوہے کی کوئی چیز پھس جاتی ہے اور وہ بلی بہت کوشش کرتی ہے کہ اس چیز کو باہر نکال لے لیکن نکام رہتی ہے تب ہی اس بلی پر کسی انسان کی نظر پڑتی ہے وہ شخص اس بلی کی مدد کرتا ہے اور اس لوہے کی چیز کو بلی کی گردن سے باہر نکال دیتا ہے دوستو یہ جو کلپ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک بہت بڑا سنیک سوکے گھاس اور وائر کے اندر پھس جاتا ہے اس کا مو تو باہر ہوتا ہے لیکن باقی کی بوڈی اندر پھسی ہوئی ہوتی ہے وہاں کے لوگ پہلے تو اس سنیک کو پانی پلاتے ہیں تاکہ وہ سنیک ریلیکس ہو جائے اور ہلچل بند کر دے اس کے بعد اس سنیک کی بوڈی سے ایک ایک سوکے گھاس کو کارٹ کر نکال دیا جاتا ہے دوستو یہ ریس کی اپریشن بہت خطرناک تھا کیونکہ ویسے تو جہاں بھی سنیک نظر آ جاتا ہے لوگ اسے اسی وقت مار دیتے ہیں لیکن ان لوگوں نے اس سنیک کو مارنے کی جگہ اس سنیک کی مدد کر دی یہ جو کلپ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس میں ایک ایلیفنٹ کا بچہ گڑھے میں گھر جاتا ہے اس کا ویٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ بیبی ایلیفنٹ نہ تو جم کار پا رہا تھا اور اس گڑھے کے اندر ہی پھس گیا تھا تب ہی گاؤں کے لوگوں نے کرین منگوا کے اس کے سامنے سے مٹی ہٹانا شروع کر دی اور آخر کار وہ ایلیفنٹ اس گڑھے سے باہر نکل ہی آیا دوستو آپ کو کونسا اینمر ریس کیو آپریشن پسند آیا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں ایک نیو انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان